مووی کی شروعات میں ہم نربخشیوں کو دیکھتے ہیں جو ایک چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر اس کی بلی دینا چاہتے ہیں اور وہ بولتے ہیں یہ اجگر کا کھانا ہے اور وہ اسے اجگر کے پاس چھوڑ دیتے ہیں اجگر جیسے ہی اس بچے کو کھانے کے لیے اس کے پاس آتا ہے وہ اس پر حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی اس بچے کی آنکھ کھل جاتی ہے اس بچے کا نام سورج ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا اپنے انکل کے ساتھ مشلیاں پکڑنے آیا ہے وہ اپنے انکل سے نربخشی دویب کے بارے میں پوچھتا ہے اور وہ اس دویب پر پہنچ جاتے ہیں اس کا انکل بولتا ہے ہمیں جلدی سے یہاں سے جانا ہوگا تب ہی کچھ سمیں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سورج وہاں سے گائب ہو گیا ہے اس کا انکل اسے ڈھونڈتا ہے اور سامنے ایک اجگر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس سے ڈر کر اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتا ہے وہ دوڑتا ہوا اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور بولتا ہے سورج وہاں فس گیا ہے پھر سینچین جوتا ہے ہم سورج کو دیکھتے ہیں اس دویب پر کافی اچھی ڈیکوریشن ہوتی ہے اور رنگ برنگیں فول ہوتے ہیں یہ سب دیکھ کر سورج کافی آسچارے چکیت رہتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں سورج ایک جال میں فس جاتا ہے تب ہی ہم سورج کے موم ڈیڑ کو دیکھتے ہیں وہ سورج کو بچانے کے لیے اس دویب پر جانے لگتے ہیں تب ہی وہاں گاؤں والے آ جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں تمہیں اس دویب پر نہیں جانا چاہیے تب ہی ہم ملک کو دیکھتے ہیں اس کے پاس دو گنڈے ہوتے ہیں اور وہ بولتا ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے وہاں بہت کھجانا ہے پھر ملک سورج کے موم ڈیڑ کو لپنے ساتھ لے کر اس دویب پر چلا جاتا ہے اس دویب پر وہ چھے لوگ پہنچتے ہیں وہ اسے ادھر ادھر ٹھونڈتے ہیں لیکن سورج نہیں ملتا اور ملک اپنے آدمیوں کو بولتا ہے جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں سب اکٹھی کر لو ملک کا ایک آدمی پھول توڑتا ہے تب ہی وہاں آجگر آ جاتا ہے اور آجگر اسے کھا جاتا ہے وہ بہت جور سے چلاتا ہے جس سے باقی لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کا ایک ساتھی مارا گیا ہے تب ہی انہیں سورج کا ایک جوتا مل جاتا ہے اور اس کی موم بولتی ہے یہیں کہیں ہوگا سورج وہ جور جور سے اس کا نام چلاتے ہیں اور پھر وہ ایک گفہ کے اندر چلے جاتے ہیں اس گفہ کے اندر بہت سارے آجگر کی مورتیاں بنی ہوتی ہیں پھر وہ سورج کو ٹھونڈنے لگتے ہیں تب ہی سورج کی آواز آنے لگتی ہے اور وہ سورج کو جا کر بچا لیتے ہیں سامنے کافی ساری ہڈیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ملک اس ہڈیوں کو ٹچ کر دیتا ہے ان میں سے کافی سارے ساپ نکلنے لگتے ہیں سبھی لوگ ساپ سے بچ کر اوپر کی اور چڑھنے لگتے ہیں سورج پھر سے نیچے آتا ہے اور ساپ کا انڈا اٹھا کر اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے تب ہی ملک کا ایک آدمی اور مر جاتا ہے اور وہ لوگ اس گفہ سے باہر نکل آتے ہیں تب ہی سورج کی موم بہوش ہو جاتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد ملک بھی بہوش ہو جاتا ہے تب ہی سورج کا انکل بولتا ہے انہیں ساپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمیں انہیں جلدی سے گھر لے کر جانا ہوگا اجگر بہت گروہ دیت ہو جاتا ہے کیونکہ سورج اس کا ایک انڈا اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے گاؤں میں واپس آ گئے ہیں پھر ان لوگوں کو ہسپتال میں رکھا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں بہت سارے ساپ آ جاتے ہیں اور وہاں کا ایک بڑھا بولتا ہے کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ وہاں مت جاؤ پھر وہ ساپ کو مارنے کے لئے چلے جاتے ہیں سورج کی ماں سورج کو بولتی ہے کوئی کتنی بھی پروبلم میں ہو اسے اکیلا مت چھوڑنا پھر ہم سورج کو دیکھتے ہیں وہ صبح اٹھ کر دیکھتا ہے کہ اس انڈے میں سے ایک سنہیرہ ساپ نگل آیا ہے وہ اس سے باتیں کرتا ہے لیکن وہ سنہیرہ اجگر اسے کاٹتا نہیں ہے اگلے دن سورج اجگر سے کھیل رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے پاپا وہاں آ جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں آؤ بیٹا سونے چلیں سورج اجگر سے باتیں کر رہا ہوتا ہے اور اس کا ڈیڑ دیکھ لیتا ہے وہ اس کے پاس آتا ہے اور بولتا ہے تم اجگر پال رہے ہو وہ اسے اس ساپ کو لے کر ندی کے کنارے چھوڑ دیتا ہے لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور بولتے ہیں کیا تمہارا بیٹا اجگر پال رہا ہے وہ بولتا ہے نہیں تب ہی ہم سورج کو ندی کے کنارے دیکھتے ہیں وہاں کافی سارے ساپ آ جاتے ہیں اور وہ ساپ گاؤں والوں کو کاٹنے لگ جاتے ہیں تب ہی سین چینج ہوتا ہے ہمیں سین پندرہ سال بعد کا دکھایا جاتا ہے اب سورج ایک لیب میں کام کرتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں گاؤں والوں کو کافی ساپ نے کاٹ لیا ہے اور کافی لوگ سنگ کرمت ہیں تب ہی اس کا انکل اسے فون کرتا ہے اور بولتا ہے سورج بیٹا تم جلدی آ جاؤ گاؤں کے حالات بہت خراب ہیں سورج بولتا ہے انکل مجھے جیسے ہی دوا مل جائے گی میں واپس آ جاؤں گا اگلے سین میں ہمیں سورج کی کمپنی کی مالکن رو بھی دکھائی جاتی ہے وہ بولتی ہے ہمیں ایک سنہیرہ پیڑ نربکشی دویب پر ملا ہے اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہم ری جرنیشن کر سکتے ہیں تب ہی سورج ان سب کو اپنے گاؤں میں لے جاتا ہے اور وہ گاؤں کی حالت دیکھ کر کافی پریشان ہوتا ہے گاؤں والے ان ساپوں کو مار رہے ہوتے ہیں اور وہ کافی زیادہ سنکرمیت ہو چکے ہوتے ہیں تب ہی رو بھی بولتی ہے اگر مجھے وہ پیڑ مل جائے گا تو میں تم سب کو بہت پیسہ بھی دوں گی اور تمہیں اس چیز کا علاج بھی دوں گی گاؤں والے مان جاتے ہیں اور ملک بولتا ہے میں تمہیں وہ پیڑ لا کر دوں گا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس دویپ کی اور جانے لگتے ہیں اور وہ کافی سارے ہتھیار بھی اپنے ساتھ لیتے ہیں جس سے وہ اپنی سیپٹی کر سکیں تب ہی سائنٹسٹ انہیں بتاتا ہے کہ یہاں پر اتنی اچھی اچھی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ کروڑ پتی بن سکتے ہیں تب ہی وہ لوگ ایک فول کو ٹچ کر دیتے ہیں اور وہ فول ان پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے تب ہی سورج انہیں ایک گفہ کے اندر لے کر چلا جاتا ہے اور انہیں سنہیرہ فول بھی مل جاتا ہے روبی جیسے ہی سنہیرہ پیڑ کو کھاڑتی ہے تب ہی اس گرہ کا ڈس بلینس بکڑ جاتا ہے اور وہ لوگ گفہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہ سنہیرہ پیڑ بھی مرجا جاتا ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں سورج اور روبی کی بیٹی ایک طرف ہوتے ہیں اور باقی سب لوگ ایک طرف بند ہو جاتے ہیں تب ہی وہاں بلیک کوبرا آ جاتا ہے اور وہ ان لوگوں پر حملہ کرنے لگتا ہے وہ ان پر گولیاں کافی چلاتے ہیں اور بلیک کوبرا کافی جکمی ہو جاتا ہے تب ہی ہم آئینہ اور سورج کو دیکھتے ہیں وہاں ایک سنہیرہ ساپ آ جاتا ہے وہ ساپ سورج نے دس سال پہلے پالا ہوتا ہے وہ ساپ سورج کو پہچان لیتا ہے اور ہم آئینہ کو دیکھتے ہیں آئینہ کافی ڈری ہوئی ہوتی ہے پھر سورج اس کا ہاتھ اس ساپ کو لگواتا ہے پھر وہ لوگ دیوار پر سامنے لکھا ہوا پڑتے ہیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ نربکسی رہتے تھے انہوں نے سنہیرے پھولوں کے ساتھ شیڑ شاڑ کیا تھا جس کی وجہ سے کچھ لوگ ساپ بن گئے اور کچھ لوگ پھول بن گئے اسی وجہ سے یہ دویب ایسا ہے پھر ہم اس سائنٹسٹ کو دیکھتے ہیں وہ بولتا ہے یہ پھول کافی قیمتی ہے رو بھی اس پھول کو ہاتھ لگاتی ہے اور وہ پھول اس پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ وہاں سے بچ کر اپنی بیٹی کے پاس چلی جاتی ہے پھر آئینہ اسے بتاتی ہے کہ ہم نے سنہیرہ صاحب دیکھا جو سورج نے دس سال پہلے پالا تھا پھر وہ ملک سے کہتی ہے مجھے وہ صاحب چاہیے تم جتنا چاہو تمہیں اتنا فیصہ ملے گا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک کوبرہ اس سنہیرے صاحب سے لپٹا ہوا ہے دراصل اس سنہیرے صاحب کو گولی لگی ہوتی ہے اور وہ بلیک کوبرے کے ساتھ لگتے ہی وہ صحیح ہو جاتا ہے تب ہی وہ صاحب بلیک کوبرہ سورج کو کاٹنے لگ جاتا ہے وہ صاحب سورج کو کافی جخمی کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر آئینہ کافی جاتا گھبرا جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں سورج بہوش ہونے لگ جاتا ہے اور پھر وہاں سنہیرہ صاحب آتا ہے اور وہ سورج کو ہلکا سا کاٹ لیتا ہے جس سے سورج پھر سیسائی ہو جاتا ہے اور پھر ملک اس سنہیرے صاحب پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیتا ہے پھر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں بلیک کوبرہ کو اس راستے سے ہٹانا ہوگا پھر وہ لوگ سامنے چارہ بنا کر باندھے رکھتے ہیں جس سے بلیک کوبرہ آئے اور وہ لوگ اس پر حملہ کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہاں بلیک کوبرہ آ جاتا ہے وہ اس پر حملہ کرتے ہیں لیکن وہ اسے نہیں مار پاتے آئینہ اس پر تیر سے حملہ کرتی ہے جس سے وہ اس پھول میں فس جاتا ہے پھر وہ لوگ اس گفہ سے باہر آ جاتے ہیں اور وہ سنہیرہ صاحب کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں پھر سائنٹسٹ بولتا ہے ہمیں اس سنہیرہ صاحب کا اگر خون پینے کو مل جائے یا پیٹ کھانے کو مل جائے تو ہم لوگ جندہ رہ سکتے ہیں اور ہم لوگ عمر ہو جائیں گے تب ہی ملک بولتا ہے اس کا پیٹ مجھے دیجئے وہ اس کے پیٹ کو کٹنے لگتا ہے تب ہی سورج اس پر حملہ کر دیتا ہے ملک جیسے ہی سورج کو مارنے لگتا ہے وہ سنہیرہ صاحب ملک پر حملہ کر دیتا ہے تب وہ پوری طرح سے بہوش ہونے لگتا ہے لیکن سورج اسے پھر سے بچا لیتا ہے ملک پھر سے سورج پر حملہ کر دیتا ہے اور سنہیرہ صاحب دوبارہ سے ملک پر حملہ کرتا ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس سنہیرے ساپ کا جنم سورج کے پاس ہوا تھا اور وہ اسے اپنی ماں سمجھ رہا ہے اس لئے وہ اس پر بار بار حملہ کر رہا تھا تب ہی ملک بولتا ہے یہ بیماری میں نے چھوڑی ہے تاکہ لوگ میرے لئے کام کریں یہ دیکھ کر سورج کو کافی غصہ آتا ہے اور تب ہی ملک اس ساپ کا خون پی لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافی پاورفل ہو جاتا ہے تب ہی سورج کو پتا چل جاتا ہے کہ پہلے والے نربھکشی اس ساپ کا خون پیتے تھے اور اس سنہیرے پیڑ کو بکھاتے تھے جس کی وجہ سے ان کے اندر سائیڈ فیکٹ آئے اور جس سے وہ سنکرمی تو کر سبھی لوگ مارے گئے پھر وہ اس سائنٹسٹ کو پکڑتا ہے اور سائنٹسٹ بولتا ہے میں تمہیں کافی پیسہ دوں گا اور تم لوگ کافی امیر ہو جاؤ گے سورج بولتا ہے ہمیں امیر نہیں ہونا تب ہی امرو بھی کو دیکھتے ہیں وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے تب ہی وہ اپنی موم سے کہتی ہے میں ملک سے سورج کو بچانے کے لئے جاؤں گی وہ جیسے ہی اپنے تیر سے نشانہ لگانے لگتی ہے تب ہی ملک اس پر گولی سے عملہ کر دیتا ہے اور سورج وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے تب ہی آئینہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے بولتی ہے تم جلدی سے اٹھو اور میں یہاں سے جانا ہوگا کافی مشکل کے بعد سورج اٹھ جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ سنہیرہ صاحب کے کاٹنے کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن اس کی ماں نے اسے لوکٹ دیا تھا اور اس پر گولی لگنے کی وجہ سے سورج کو کچھ نہیں ہوتا تب ہی وہاں سنہیرہ صاحب آ جاتا ہے وہ اس پر گولی چلانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہاں پر بلیک کوبرا آ جاتا ہے اور سب لوگ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہ دویب نشٹ ہونے لگ جاتا ہے اور وہاں پر سنہیرہ صاحب بھی ہوتا ہے وہ بری طرح سے جکمی ہو گیا ہوتا ہے روبی سورج سے بولتی ہے یہ آخری سنہیرہ پھول مجھے دے دو سورج بولتا ہے مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں اور وہ سنہیرہ پھول وہ سنہیرہ صاحب کو کھلا دیتا ہے جس سے وہ سنہیرہ صاحب پھر سے صحیح ہو جاتا ہے اس دویب پر پھر سے ہریالی آ جاتی ہے کیونکہ اس سنہیرہ صاحب سے ہی ان لوگوں کو ارجہ مل رہی تھی پھر ہمیں سورج کا گاؤں دکھایا جاتا ہے وہاں پر سبھی لوگ اپنے اپنے کام لگ جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنے پیسوں سے ہی امیر ہو جاتے ہیں اور سورج سب لوگوں کا علاج بھی کر رہا ہوتا ہے تب ہی آئینہ وہاں آ جاتی ہے اور وہ دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش ہوتے ہیں یہ مووی یہیں ختم ہوتی ہے نیکسٹ مووی کے لیے چینل کو سکسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو مووی کے لیے چینل کو لائک کرو